آج کی ہماری یہ کہانی پرشانت کی ہے دراصل میں پرشانت کے ساتھ ایک نئے گھر میں ایسی گھڑنا گھڑی جسے سن کر آپ کے پیرو تلے کی زمین کھسک جائے گی کافی لمبے وقت بعد پیسے جوڑنے کے بعد جو تھا پرشانت نے اپنے لیے ایک نیا گھر کھائیتا تھا یہاں پر وہ اپنی پتنی کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا اور پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ کورے ہاتھ سو کا سلسلہ پرشانت جو تھا لمبے وقت سے ایک نیا گھر لینے کے لیے سوچ رہا تھا جب جب اس کی شادی ہوئی تھی اس کی پتنی کہتی تھی کہ اسے ایک اپنے خود کے گھر میں جا کر رہنا ہے تو یہاں پر پرشانت جو تھا بڑی مشکلوں کے ساتھ پیسے جوڑ کر جو تھا ایک کافی کفائیتی داموں میں ایک اچھا کاسا بنگلہ خرید لیتا ہے اور پھر وہیں جب وہ اپنی پتنی کو لے کر اس بنگلے میں پہنچتا ہے تو اس کی پتنی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے کم داموں پر اتنا خوبصورت اور عالیشان بنگلہ مل کیسے گیا اس پر پرشانت کہتا ہے ارے تم آم کھاؤ گھڑلیاں کیوں گنتی ہو جیسے 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 جو بھی یہ مل گیا دراصل میں میرا ایک دوست ہے اور اس کا ایک دوست تھا یہ بنگلہ اسی کا تھا اچانک کیوں اسے یہ بیچنا پڑا تو اسی لیے جب مجھے اس کے بارے پتا چلا تو میں نے تورنتی خرید لیا ایسے بھی تمہارا سپنا تھا نا ہمیشہ سے خود کی گھر میں رہنے کا کتنے وقت سے ہم کڑائی کے گھر میں رہ رہے تھے یہاں پر پرشانت کی جو پتنی تھی وہ بہت زیادہ کچھ تھی اور پھر اس کے بعد وہ جو اپنے پرانے گھر کا سارا سامان تھا وہ اس نئے گھر میں ریکوریٹ کرنے لگی رکھنے لگی تو تب ہی جو ہے ایک کمرے میں اس نے ایک کالی پرچھائی دیکھی وہ اچانک سے گھبرا گئی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کالی پرچھائی کس کی ہے تو جیسے اس کے قریب جاتی ہے تو اچانک سے وہ پرچھائی کہیں گھائب ہو گئی اسے ایک دم گھبراٹ ہونے لگی تو وہ سیدھے پرشانت کے پاس جا کر یہ سب بتانے لگی تو پرشانت نے کہا ارے تم تھکی ہوئی ہو اور وہ تو بہار سے کھڑکی سے کسی کی پرچھائی آ رہی ہوگی اور کچھ نہیں ہے کھڑکی کھڑی ہوگی تو اس پر جو اس کی پتنی تھی تو اس نے کہا ہاں کھڑکی تو کھڑی تھی تو پرشانت کہتا ہے ہاں تو بس پھر وہی میں صحیح بول رہا ہوں مہار سے کسی کی پرچھائی آ رہی ہوگی اور پھر اس کے بعد جو تھا سارا سامان لگانے کے بعد وہ لوگ رات میں سو گئے تو تب ہی اچانک سے چھم چھم کی آواز سن جو تھا پرشانت کی نیند کھل گئی اور وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ اس کی پتنی چوتی اس کے باجی میں نہیں تھی تو وہ یہاں ماں اسے تلاشنے لگا اسے لگا کہ شاید وہی ہوگی جس کی یہ پائل کے آوازیں وہ سن رہا ہے تو جیسے ہی وہ یہاں ماں اس کو تلاشنے لگا تو اسے وہ آواز جوتی اچانک سے آنی بند ہو گئی دیکھتے دیکھتے جو تھا کچھن میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو اس کی پتنی ہے وہ دیر رات کچھ کھانا بنا رہی تھی پرشانت نہیں یہ سب دیکھ کہا کیا بات ہے آج پھر سے بھوک لگائی تو اس پر اس کی پتنی نے کوئی جواب نہیں دیا پرشانت کی جو پتنی تھی وہ چاکو کو ہاتھ میں لے کر زور زور سے سبزی کات رہی تھی یہ سب دیکھ اچانک سے پرشانت کو گھبرارزی ہونے لگی کیونکہ اس کی پتنی اس سے پہلے اس طریقے سے کبھی کام نہیں کرتی تھی پرشانت اپنی بائیس سے بولنے لگا ارے تم اس طریقے سے کیسے کام کر رہی ہو پہلے تو کبھی تم اتنے گھسے کے ساتھ کبھی کام نہیں کرتی تھی اس پر بھی جو تھا اس کی پتنی نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا کوئی جواب نہیں دیا وہ پس اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور سبزیاں کاتنے میں لگی تھی روشانت اپنی پتنی کا وہ رویہ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا آج سے پہلے اس کی پتنی نے اس طریقے کی حرکتیں کبھی نہیں کی تھی وہ کبھی اپنے پتی کی باتوں کو اندیغہ نہیں کرتی تب ہی جو تھا جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی پتنی کے کندے کو ٹچ کرنے لگا تب ہی اسے کچھ آواز سنائی دی اور وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا اور جب وہ واپس پلٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی پتنی اپنی جگہ پر نہیں تھی وہ وہاں سے گائب تھی یہ دیکھے ایک دم سے وہ گھبرا گیا تو اس نے دیکھا کہ سبزیاں جوتے ہیں جیسے تیسے وہیں پر پڑھی ہوئی تھی اور چاکو بھی لیکن اس کی پتنی گائب تھی اب اس کے بعد جو تھا وہ وہاں سے نکلا اور واپس جیسے اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا تو اس کی پتنی جوتی وہ واش روم سے باہر آ رہی تھی یہ دیکھ وہ بہت زیادہ حیران تھا اور اس سے وہیں ساری باتیں پوچھنے لگا تو اس کی پتنی نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں تو کتنی دیر سے واش روم میں گئی ہوئی تھی میں اور کچن میں اتنی رات میں کھانا بنانے کیلئے آپ کا دماغ کھرا گیا اس کا پتی بہت زیادہ حیران تھا کیونکہ اس نے وہ سب کو دیکھا تھا اس کے بعد جو تھا وہ اپنے پتنی کو کچن میں لے جانے لگا اور وہاں پر لے جا کر دکھایا کہ سبزی جو ہے کٹی ہوئی پڑی ہے لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو دیکھا کہ وہاں پر وہ سبزیاں بھی نہیں تھیں پرشانت بہت زیادہ حیران تھا اور پھر اگلے ہی دن صبح وہ سیدھے اپنے دوست سے ملا اور اسے ساری بات بتائی اس نے گھسے سے اپنے دوست سے کہا مجھے سچی سچی بتا آکر اس گھر میں ایسی کیا پرولم تھی جو تیرا دوست اس گھر کو چھوڑ کر اتنے کم داموں پر اسے بیچ کر نکل گیا تو یہاں پر جو اس کا دوست تھا اس نے بتایا کہ اس گھر میں جو تھا اس کے دوست کی پتنی کی آتما بھٹکتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کی پتنی بلکل بھی اچھی نہیں تھی اور اب اس کا بھوت اس گھر میں بھٹکتا ہے وہیں دوسری اور گھر پر پریشاند کی پتنی جو تھی وہ کچن میں کام کر رہے تھی اچانک سے اسے کسی نے آواز لگائی یہ آواز اس کے پتی کی تھی جب اس نے دیکھا بہاں جا کر تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا وہ بڑی حیران ہوئی کیونکہ اسے آواز کافی صاف سطور پر سنائی دیتی اور وہ گھر سے باہر نکل کر بھی دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور جب گھر میں واپس آتی تو اس نے دیکھا کہ سامنے کی اور ایک سایا جو تھا وہ یہاں وہاں ٹہل رہا تھا وہ ایک دم سے دیکھ کر گھبرا گئی اور اچانک سے ہی تبھی اسے ایک فون آیا یہ فون کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے پتی پریشاند کا تھا جس نے اسے سب سے سچ بتا دیا یہاں پر اچانک سے وہ سایا کہیں گائب ہو گیا پریشاند کی پتنی بہت زیادہ گھبرا چکے تھے لیکن تب ہی ایک گھنٹے کے اندر جو تھا پریشاند گھر پر پہنچا اور وہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کے آیا تھا اور پھر وہ سارا سامان سمیت کر اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے